اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی آر 202 لیکچر نمبر 12 حدیث and its sciences موڈیول نمبر 1 میں سب سے پہلی حدیث ہمارے پاس ہے جی When your children are 7 years old جب تمہارے جو بچے ہیں وہ 7 سال کے ہو جائیں instruct them to offer prayers تو ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب دو and when they turn 10 years old اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں punish them for neglecting prayers تو ان کو نماز miss کرنے پہ سزا دو ان کو سرزنش کرو and also their beds اور ان کے جو بستر ہیں وہ الگ کر دو تو یہ حدیث ہے اس میں آپ سلام فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو آپ نے دین کی تعلیم دینی ہے ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنی ہے اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو آپ نے ان پیسکتی کرنی ہے نماز پڑھنے کے لیے اور ان کے جو بستر ہیں وہ آپ نے الگ کر دینے ہے تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں it is the responsibility of parents یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے to teach their children وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور آپ نے کیسے اسلام کو سیکھنا ہے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ دینہ والدین کی responsibilities میں سے ایک ہے اور when a child becomes sensible his or her sayings of prayers become valid اور جب ایک جو بچہ ہوتا ہے وہ جب بالک ہو جاتا ہے تو نماز اس پر فاض ہو جاتی ہے آگے ہے جو موڈیول نمبر 2 textual study of حدیث اس میں ایک بخاری کی حدیث ہے کہ the perfect muslim is the one who from whose hand and tongue other muslims are safe کہ مکمل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور حادث سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں اور اس کی explanation میں کی اگر آپ بات کریں being safe from the tongue means refraining from backbiting lying using foul language cursing insulting and giving unsurricated religious rulings فتوہ کہ اگر جب ایک جو perfect muslimان ہیں اس کی ہاتھ اور زبان سے جو دوسرے مسلمان ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں وہ یہ ایک مکمل مسلمان ہوتا ہے اور ہاتھوں سے مراجی ہے اگر آپ زبان کی بات کریں زبان سے محفوظ رکھنے کی بات ہے کہ آپ نے کسی کی حقبت نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا کسی کو آپ نے زبان سے برا بھلا نہیں کہنا اور اگر آپ being safe through the hands اگر آپ ہاتھ سے محفوظ کی بات کریں تو آپ نے فیزیکل ہارم کسی کو نہیں کرنا آپ نے کسی کو وائلنس نہیں کرنی رابری نہیں کرنی تو جو ہمارا مذہب ہے اسلام وہ مسلمانوں پر زور دیتا ہے کہ وہ دوسرے انسانیت کی اور دوسرے مسلمانوں کی آخیار رکھیں اور ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کریں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں اللہ make this month safe secure healthy and Islamic beneficial for us آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نیا مہینہ شروع تو آپ صلی اللہ فرماتے کہ اس مہینے کو ہمارے لئے امن کا مہینہ بنا دے تو اسلام نے امن کے اوپر کتنا زور دیا اس حدیث سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے نیکسٹ ایک اور آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے that it is narrated from جابر بن عبداللہ that the prophet peace be upon him beware of wrong doings جو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ان سے سنا کہ حضرت آپ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ beware of wrong doings کہ غلط کاریوں سے اگاہ رہو غلط کاموں سے اگاہ رہو for indeed wrong doings will be darkness in the day of doomsday جو ہوتا ہے کہ بے شک جو غلط کام ہیں وہ اندھیرے کی طرف لے جائیں گے آپ کو آخرت کی دن beware of stinginess اور بخل سے باز رہو for indeed stinginess destroyed those who came before you بے شک بخل کی وجہ سے جو تم سے پہلے قومیں آئیں وہ بھی تباہ ہوئیں it incited than to shed each other's blood and to make permissible what is sacred تو جو بخل ہے وہ اس سے بچے رہو اور جو غلط کام ہیں ان سے بچے رہو بے شک تم سے آنے والی جو پہلی قومت ہوئیں وہ بھی بخل کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں ٹھیک ہے اس کی explanation بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قیامت کا دینا ہوگا اس میں جو بخل کرنے والا ہوگا اس کی پکڑ ہوگی next time module number 3 اس میں ایک اور سنن نسانی کی ایک حدیث ہے کہ ابو سعید خدری reported that he had the messenger of Allah peace be upon him says کہ حضرت سعید خدری جیز طلعہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ اللہ کے پیارے محبوب کو فرماتے ہوئے سنا when anyone of you sees something evil تم میں سے کوئی بھی جب برائی کو دیکھے he should change it with his hand تو وہ کوشش کرے ہاتھ سے اس کو روک دے if he can't اگر وہ نہیں کر سکتا then with his tongue تو پھر وہ زبان سے اس کو روکے if and if he can't اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا then with his heart پھر وہ کم از کم دل سے اس کو برا سمجھے and that is the weakest faith اور یہ سب سے ایمان کا جو کمزور ترین درجہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے تو آپ اس کو سب سے پہلے جس کا سب سے زیادہ مضبوط ایمان ہوگا وہ اس کو ہاتھ سے روکے گا اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی جرد نہیں رکھتا تو پھر وہ اسے زبان سے روکے اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اس کو دل سے برائی کو برا سمجھے اور یہ ایمان کا جو weakest faith ہے مطلب ایک کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر یہ اس حدیث کے اندر ہمیں زہر ہوتا ہے کہ کس طرح برائی کو روکنے کا حکم دیا گیا اسلام کے اندر تین تریقے ہیں تین لیولز ہیں برائی کو روکنے کے اور نیکی کا حکم دینے کے پہلا ہے بائی ہینڈ دوسرا بائی ٹانگ اور تیسرا ہے بائی ہارٹ یہ ایمپورٹنٹ کویسٹن ہے اس کو آپ نے ذہر میں رکھنا ہے آگے ایک اور حدیث ہے کہ spiritual leaders and religious scholars did not stop them from saying bad things and eating prohibited things no doubtly they were doing very bad deeds جو ہمارے scholars ہیں religious علماء کرام ہیں وہ اگر کسی کو بری چیزوں سے نہیں روکتے یا جو حرام اشیاں ان کو کھانے سے نہیں روکتے تو وہ بہت برا کام کر رہے ہیں مطلب اسلام جو علماء کرام ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو روکیں آگے ایک اور حدیث ہے ایک اور اکرانی پاک کی بلکہ آیت ہے کہ کہ تم انسانیت کے لیے سب سے اچھی قوم ہو مسلمانوں کو مخاطب کر کے تم اس چیز کا حکم دیتے ہو جو کہ ٹھیک ہے نیکی کا حکم دیتے ہو اور جو برائی ہے اس سے تم روکتے ہو اور بے شک تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کرون پاک کے اندر کہ آپ جو مسلمان ہو آپ انسانیت کے لیے ایک بہترین قوم ہو کیونکہ تم برائی سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو ٹھیک ہو گیا اور بے شک تم اللہ سے درنے والی قوم ہو آگے ہے جی ایک اور بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص کو لیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور اس کی جو آنتے ہیں وہ اس کے میدے سے باہر آ جائیں گی تو وہ سرکل میں ان کے گرد گھومتا رہے گا جو جہنم کے جہنمی ہوں گے رہنے والے ہوں گے جہنم کے وہ اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے بندے کیا تم نے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا اور نیکی کا حکم نہیں دیا وہ جواب دے گا ییس آئی ڈیڈ بلکل میں نے ایسا کیا بٹ آئی وڈ کمانڈ آدھرز تو دو گوڈ لیکن میں نے دوسروں کو نیکی کا حکم دیا اور نیکی کا حکم نہیں دیا لیکن میں نے خود اس پر عمل نہیں کیا دوسروں کو برائی سے روکا برائی سے روکا لیکن خود میں برائی سے نہیں روکا تو اس سے آپ کو زہر ہوتا ہے کہ آپ نے صرف لوگوں کو ہی نیکی کا حکم نہیں دینا اور برائی سے نہیں روکنا بلکہ آپ نے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے تو اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح خود بھی آپ نے عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی آپ نے حکم دینا ہے یا آپ نے ترغیب دینا ہے اگر مڈول نمبر فور ایک اور حدیث جامعہ ترمزی کی it is narrated from عبداللہ بن مسعود that the noble prophet peace be upon him said عبداللہ بن مسعود اطلاعنا فرماتے ہیں کہ آپ نے آپ سلام کو فرماتے ہوئے سنا on the day of judgment قیامت کے دن man feet will not move from his lord presence until he is questioned about five things بندہ قیامت کے دن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا جب تک وہ پانچ سوالوں کے بارے میں جواب نہ دے دے پہلا کیا جی his life how he spent اپنی زندگی کے بارے میں کہ اس نے کیسے گزاری his youth how he passed it اور اس کی جمانی اس نے کیسے گزاری his wealth how he earned it and how he spent it اور اس کی دولت جو اس کو ملی اس نے کیسے کمائی اور اس نے کہاں پہ خرچ کی and his knowledge اور اس کا علم how he acted upon it کیسے اس نے اس پر عمل کیا یہ وہ پانچ سوال ہیں جب قیامت کے دن ان پانچ سوالوں کے جواب بندہ نہیں دے گا تو وہ اپنے پون سے ایک انچ بھی نہیں ہل سکے گا he who adopts moderation will not be needy تو یہ ایک حدیث ہے جسے اندراب سلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مطلب ہوگا moderate ہوگا وہ مطلب ہوگا کفیس شاری سے کام لے گا تو وہ کبھی بھی ضرورت مند نہیں ہوگا تو آگے موڈل نمبر 5 ہے جی لاسٹ حدیث ہے اس لیسن کی جامع ترمزی کی حدیث ہے جو اخلاقیات ہیں انسان کے اخلاق ہیں اس سے زیادہ ہیوی چیز کوئی نہیں ہوگی کسی بندے کے عمال نام کے اندر قیامت کے دن قیامت کے دن جو سب سے بھاری چیز ہوگی عمال نام کے اندر ہمارے وہ ہمارے اخلاقیات ہوں گے بے شک اللہ تعالیٰ بے شرموں کو اور فضول بولنے مالک کو پسند نہیں فرماتا تو یہ اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اخلاقیات کے اسلام کے اندر کتنا زور دیا گیا اسی کے ساتھ آپ کا لیسن نمبر 12 ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی قویشن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پشک کریں اپنا خیال رکھے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ